ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا دو بھائی مل کر ایک جانور کی چھوٹے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں کی نہیں تو دیکھیں اس اسلحے میں ایک بات تو متفق علیہ ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اگر بڑا جانور ہو تو اس میں سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں یہ مسئلہ متفق علیہ ہے ہم اس پر بات نہیں کریں گے اسی طرح سے ایک دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹے جانور میں بھی کئی لوگ شریک ہو سکتے ہیں لیکن اس کی شکل یہ بنے گی کہ ایک گھرانہ ہو ایک گھر ہو ایک فیملی ہو اور اس میں اگر ایک جانور زبا ہو رہا ہے تو وہ سب کی طرف سے کفائیت کر جائے گا اس کے بارے میں سوراں ترمیزی وغیرہ میں بڑی ہی مشہور حدیث ہے ابو ایوب الانساری رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کی قربانی دیتا تھا ایک جانور زبا کرتا تھا اب وہ پورے گھر والوں کے لئے کافی ہوتا تھا تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر ایک ہی گھرانہ ہے ایک ہی خاندان ہے ایک ہی گھر ہے سب لوگ ایک جگہ رہ رہے ہیں تو ایک بکرا کافی ہوگا لیکن دونوں کے رہنے کا کھانے پینے کا پورا سیٹ اپ بلکل الگ الگ ہے تو پھر یہ دونوں مل کر قربانی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ حدیث میں جو بات ملتی ہے وہ یہ کہ ایک گھر کی طرف سے ایک جانور کافی ہوگا اب ایک گھر کا مفہوم کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں دیکھئے ایک گھر میں ایک بات تو متفقل ہے کہ ایک آدمی اس کے بچے اس کی بیوی اس کو ایک گھر کہتے ہیں ایک آدمی ہے اور اس کی بیوی ہے اور اس کی اولاد ہیں یہ ایک گھر ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اس سے آگے بڑھیں تو اگر والدین خود کفیل نہیں ہیں وہ محتاج ہیں تو یہ آدمی اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ والدین کو بھی اپنے ساتھ لے لے وہ بھی اس کے گھر میں شامل ہوگی ہے اس کے علاوہ اور آگے بڑھیں کہ دیگر اقربہ جسے اس کے بھائی وغیرہ ہیں وہ لوگ بھی اگر محتاج ہیں اور آدمی نے ان کو بلا کہ اپنے گھر پر رکھ لیا ہے ان کے نفقے کا سکنے کا ذمہ دار ہے ان پر جو خرچ ہوتا ہے وہ آدمی خود اٹھاتا ہے تو وہ لوگ بھی اس کے گھر میں آگے تو ایک کے جملے میں اگر آپ کہنا چاہے تو ایک ایسا گھرانہ جس میں سب لوگ ایک ہی نفقہ سب لوگ کا نفقہ اور سکنہ ایک ہو ایک ہی جگہ سب لوگ رہ رہے ہوں ان کے خرچ کے ذمہ داری ایک پر ہو یا کئی لوگ پر ہو لیکن سب مشترکہ طور پر رہ رہے ہوں ایک ساتھ تو وہ ایک گھر کہلائے گا اور ایسے ایک گھر کی طرف سے ایک بکرہ کافی ہوگا لیکن اگر گھرانہ الگ الگ ہو تو گرچہ وہ دونوں گھرانے والے وہ دونوں گھر کے مالک آپس میں سگے بھائی ہی کو نہ ہوں لیکن وہ دونوں مل کر ایک جانور کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ بات کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اچھا بہت سارے جگہوں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے بلکہ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جیسے ممبئی میں دو تین بھائی ہیں ساتھ میں الگ 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 اپنا کاروبار کر رہے ہیں اب گاؤں میں ان کا گھر ہوتا ہے اب یہ سارے بھائی جو کی ہمیشہ ہر سال اپنی فیملی کو لے کر الگ الگ رہ رہے ہیں ان کا چولہ الگ ہے رہائش الگ ہے کاروبار الگ ہے سب کچھ الگ ہے لیکن یہ سال میں چار پانچ دن کے لیے ہفتہ پندرہ دن کے لیے گاؤں پہ جاتے ہیں اور گاؤں پہ جانے کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر وہ زندہ ہیں یا ان میں سے کوئی ہے تو ان کے ساتھ ایک بکرہ لاکھے سارے سب لوگ مل کے یہ سمجھتے ہیں کہ پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہوگی تو اس چیز کی گنجائش نہیں ہے یہ بات ذہن برہ کیونکہ چند دن سارے پریوار کو لے کر ایک ساتھ بیٹھ جانا اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کا گھر ایک ہی ہے بلکہ جب آپ نے کاروبار الگ کر لیا ہے اور ہمیشہ کے لئے اکثر دنوں کے لئے آپ الگ رہ رہے ہیں اپنے بالوچوں کو لے کر تو یہ سب بٹھ چکے ہیں یہ سب الگ الگ گھر ہو چکے ہیں اب اتفاق سے کتی تہوہر میں سب لوگ کا اکٹھا ہو جانا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں اس لئے اس شکل میں جو لوگ صرف ایک جانور کی قربانی پر اکتفا کرتے ہیں یہ درست نہیں بلکہ سارے بھائیوں کو اور سارے گھر والوں پر لازم ہوگا کہ وہ الگ الگ اپنے جانور کی قربانی دے وہ ایک ساتھ ایک جانور کے قربانی نہیں کر سکتے تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر دو بھائی ہوں دو رشدار ہوں تو چھوٹے جانور میں وہ ایک ساتھ قربانی نہیں کر سکتے اگر ان دونوں کا گھرانہ الگ الگ ہے تو اگر ایک ساتھ رہ رہے ہیں ایک ہی گھر میں رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ایک بکرہ کافی ہوگا لیکن اگر ان کا گھرانہ الگ ہے ان کا کاروبار الگ ہے ان کا نفقہ سکنا سب کچھ الگ ہے تو پھر وہ قربانی کے دن آئین قربانی کے دن کسی ایک گھر پہ جا کے کٹھا ہو کے سوچیں کہ ہم سب مل کے ایک جانور لے آتے ہیں قربانی کر دے ہیں سب کی طرح سے کافی ہوگا تو یہ کافی نہیں ہوگا اس بات کو ذہن میں رکھیں اس لئے سب سارے بھائیوں کو الگ الگ قربانی کرنے چاہئے امید ہے کہ مسئلہ آپ کے لئے واضح ہو گیا ہوگا آپ کے لئے واضح ہوگا